اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو گوسپ اس دنیا میں بہت سے کریچرز موجود ہیں جو کہ زیادہ دوری تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انہیں ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ہم قریب سے بھی نہیں دیکھ پاتے آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی کریچرز کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ضرورت پڑھنے پر قدرت کے رنگوں میں ایسے گھل مل جاتے ہیں کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں اس کریچرز کو سادہ لفظوں میں سٹک انسیکٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے جب آپ اسے پہلی بار پیڑ پودوں کے درمیان دیکھیں تو یہ آپ کو نظر ہی نہ آئے یہ انسیکٹ اڑتے اور چلتے وقت ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے یہ کسی چھوٹی سی لکڑی کا ٹکڑا ہو اسی وجہ سے یہ فیسمیٹ اپنے شکار کو بڑی آسانی سے پکڑ لیتا ہے ان انسیکٹ میں مادہ فیسمیٹ کی لمبائی نار سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ دن کے وقت بہت کم ہی حرکت کرتے ہیں ڈیڈ لیف منٹس گرگٹ کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے جو کہ محول کے مطابق اپنے کلر کو چینج کر لیتا ہے اسی طرح یہ انسیکٹ بھی اپنے کلر کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جب یہ انسیکٹ سبز پتوں میں ہوتا ہے تو اس کا کلر بھی سبز ہی ہو جاتا ہے اور زمین پر جاتے ہی خوشک پتوں کے درمیان ہونے پر یہ اپنے کلر کو براؤن میں چینج کر لیتا ہے اور دکھائی نہیں دیتا جس کے بعد شکاری جانور جو کہ اس کا شکار کرتے ہیں اسے دیکھ نہیں باتے بیرن کیٹرپلر ان پتیوں کو جب آپ نے پہلی بار دیکھا ہوگا تو یہ نارمل درخت کی ہی پتیاں دکھائی دیں گی لیکن اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک کیٹرپلر دکھائی دے گا جسے بیرن کیٹرپلر بھی کہا جاتا ہے اس طرح کا کیٹر زیادہ تر آم کے پتوں پر ہی دکھائی دے گا جسے ایشیا کے مختلف ممالک میں دیکھا جا سکتا ہے یہ کیٹرپلر شروع میں انڈے سے لاروہ سٹیج کے دوران ہی ایسا دکھائی دیتا ہے اگر یہ کیٹرپلر نر ہوگا تو اس کا کلر نارمل براؤن شیڈ دے گا اور مادہ کیٹرپلر ڈارک گرین میں دیکھنے کو ملتی ہے یہ جاننے کے بعد کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ جو کیٹرپلر اس کے سامنے ہیں وہ نر ہے یا پھر مادہ فلیڈائی لیف انسیکٹ یہ ایک ایسا انسیکٹ ہے جو کہ پتوں کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے یہ زیادہ تر پتوں والی سبزیوں میں ہی پایا جاتا ہے تاکہ یہ اپنے آپ کو سب سے چھپا سکے کیونکہ اس کی بناوٹی پتوں جیسی ہی ہے جیسے ہی یہ پتوں میں بیٹھے گا مکمل طور پر اس انسیکٹ کو واکنگ لیف بھی کہا جاتا ہے اور یہ افریقہ ایشیا اور اسٹریلیا میں پایا جاتا ہے جب آپ اس انسیکٹ اور کسی پتے کو ساتھ رکھیں گے تو ان میں پہچان کرنا بھی مشکل ہو جائے گا کہ اس میں کون سا انسیکٹ ہے اور کون سا ایک پتہ ہے باف ٹپ موٹ جو کہ ایک لکڑی کے ٹکڑے جیسا ہی دکھائی دیتا ہے اگر یہ باف لکڑیوں میں آپ کے سامنے بھی ہو تو آپ اسے نہیں دیکھ پائیں گے اس باف کو میں سے جون کے درمیان ایشیا یورپ اور سائیبیریا میں دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ ان ممالک کے علاوہ یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ باف اپنی بوک مٹانے کے لیے درختوں کی شاخیں اور پتیاں کھاتے ہیں اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں ان کی لمبائی کافی بڑھ جاتی ہے اور اس وقت ان کے پروں کی لمبائی ففٹی فائیو ٹو سیونٹی میلی میٹر تک پہنچ جاتی ہے کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے جب بھی آپ اسے دیکھیں گے تو یہ آپ کو ایک لکڑی کے ٹکڑے جیسا ہی دکھائی دے گا لیف ٹیلڈ گی کو اس کریچر کو آپ نے ہماری اس ویڈیو کے تھامنیل میں بھی دیکھا ہوگا یہ کریچر میرے ڈیسکر آئیز لینڈ کے ٹروپیکل فورست میں پایا جاتا ہے جس کی سب سے بڑی خاصیت بناوٹ ہے یہ کریچر سوکھے پتوں کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے جس کی آٹھ مختلف اقسام ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لمبائی ٹین سے تھائٹی سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے اس گیکوں کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے اور اسے پکڑنا اور سیل کرنا اللیگل ہے لیکن کچھ لوگ اسے پکڑ کر مہنگے داموں میں انٹرنیشنلی سمگل کرتے ہیں اس کریچر کی خاصیت کی وجہ سے ورلڈ وائیڈ فانڈ فور نیچر نے اسے ٹاپ ٹین موسٹ وانٹڈ سپیشیز کی لسٹ میں ایڈ کیا ہے ان میں سے کونسا کریچر آپ کو سب سے زیادہ عجیب لگا ہے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک ڈیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ ابھی کے لئے تھینکس او لٹ اور اللہ حافظ